رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے جلدی کیا گو یہ وہ کام ہے کہ اس میں سستی نہیں غفرت نہیں فوراں جب بھی اپنے گناہوں کی بکشش اور مغفرت کا خیال آئے بغیر کسی دیر کے بغیر ایک لمحہ بھی ضائع کیے فوراں رب کی بارگاہ میں توبہ کرنے کیا یہ ہو سکتے ہیں یہ خیال یہ توبہ کا خیال ہماری زندگی کا آخری خیال ہو اور اس کے بعد دوبارہ توبہ کی کبھی توفیق ہی نہ ہو اس وجہ سے اللہ نے بھی فرمایا کہ وَسَارِهُ الٰٰ مَغْفِرَتِ مِنْ رَبِّكُمْ کہ اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے جلدی کیا کرو فوراں رب کی بارگاہ سے مغفرت طرف کیا کرو دو چیزیں بیان فرمائیں جلدی کرنے کی پہلی چیز میں نے آپ کے سامنے بتا دی کہ مغفرت اور بکشش کے لیے جلدی کرو دوسری بات جس کے لیے ہمیں جلدی کرنی ہے وہ کیا ہے اللہ باق نے ارشاد فرمایا وَجَنَّتِنْ اَرْتُحَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْتُ دوسرا رب کی بارگاہ میں جنت حاصل کرنے کے لیے جلدی کیا کرو جنت کا سوال کرنے میں جنت کی دعا کرنے میں کبھی غفرت اور سستی نہ کرو بلکہ جنت حاصل کرنے کے لیے بھی فوراں رب کی بارگاہ میں رجوع کیا کرو اور جنت کی تھوڑی وضاحت قرآن نے فرمائی فرمایا اَرْتُحَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَلْبُ کہ وہ جنت جس کی چڑھائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے ایک جنت کی ایک جنت کی چڑھائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے یہ قرآن پاک کی آیت ہے اور بلکل دو ٹوک ارشاد فرمایا کہ وہ جنت کتنی بڑی ہوگی ایک جنت کی چڑھائی فرمایا ساتوں آسمان اور زمین کے برابر ہے آپ جس کی چڑھائی اتنی ہے اس کی لمبائی کا بھی آپ اندازہ لگا دیں کہ لمبائی اس کی کتنی ہوگی کم از کم جتنی چڑھائی ہے اتنی تو لمبائی ہوگی ہاں جی اس سے کم تو نہیں ہوگی تو اس کے بعد فرمایا یہ ایک جنت کا رخبہ قرآن پاک نے بیان فرمایا اور دو چیزوں کا کہا کہ اللہ کی مغفرت اور اللہ کی جنت یہ دو کام ایسے ہیں کہ جن کو حاصل کرنے کے لیے طلب کرنے کے لیے دعا کرنے کے لیے کبھی سستی اور غفلت نہ کرو بلکہ جلدی کیا کرو اللہ اکبر اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا سبحان اللہ یقین کرے یا رہنگرامی جب اندہ عقیدت اور محبت کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھتا ہے تو قرآن کا ایک ایک لفظ ایسا لطف اور مزہ دیتا ہے کہ دل راضی ہو جاتا ہے اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے یہ جنت کی بات کی اور ساتھ فرمایا عقیدت للمتقین یہ جنت میں نے متقین کے لیے تو تیار کی ہوئی ہے یہ متقین پریزگاروں کے لیے تو تیار کی ہوئی ہے اب جن کے لیے تیار کی ہے وہ ہی نہیں مانگیں گے تو اور کس میں مانگنی ہے ہے جی اس لیے فرمایا کہ جنت مانگنے میں دیر نہ کرو جنت مانگنے میں سستی نہ کرو کیونکہ یہ میں نے پریزگاروں کے لیے تو تیار کر رکھی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اب جن کے لیے بنائی ہے تو لا محالہ انہی کو جانا چاہیے اور اللہ نے اپنے نبیوں کے سچے امتیوں کے لیے جنت بنائی ہے اپنے نبیوں کے سچے اور سچے امتیوں کے لیے جنت بنائی ہے اور فرمایا کہ یہ میں نے پریزگاروں کے لیے بنائی اچھا مطلب پرہیزگار جنت میں جائیں گے پرہیزگاروں کے لئے بنائی ہے تو مطلب پرہیزگار جنت میں جائیں گے اچھا پرہیزگار کون ہے ایک تو وہ پرہیز ہے جو ڈاکٹر صاحب ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ بھی نکھانا یہ بھی نکھانا یہ بھی نکھانا تو وہ پرہیز کرنے والا جو پرہیزگار ہوا تو اب یہاں قرآن پاک نے کس پرہیز کی بات کی ہے کن چیزوں سے پرہیز کریں گے تو پرہیزگار ہوں گے تو قرآن پاک نے خود بتا دیا کہ یہ جنت میں نے پرہیزگاروں کے لئے تیار کی ہے اور پرہیزگار کون ہیں پرہیزگار کون ہیں پرہیزگاروں کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے نشانیاں اور علامتیں بیان کر دی یہ آپ توجہ سے سنیں تاکہ یاد ہوں اور ہم یہ علامتیں اور نشانیاں اپنے اندر تلاش کریں اگر نہیں ہے خدا نہ خاصہ تو ان باتوں کو اپنانے کی کوشش کریں نشانیاں یہ بیان فرمائی ہیں فرمایا پرہیزگار کی سب سے پہلی علامت اور نشانی یہ ہے فرمایا اللہ پرہیزگار وہ ہے وہ لوگ ہیں کہ جو خوشحالی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور تنگ دستی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یہ اسان بات نہیں ہے لیکن بات تو ہے اب جتنا سخت امتحان ہوگا انعام بھی اتنا بڑا ہوگا عربی کا ایک محاورہ ہے کہ کہ جس قدر امتحان سخت ہوتا ہے انعام بھی اتنا بڑا ہوتا ہے تو اب اگر جنت ملنی ہے اور جنت لینی ہے تو قرآن کہتا ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ جنت میں نے پرہیزگاروں کے لیے رکھی ہے اب پرہیزگار بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے امتحان کون کون سے دینے ہے کون کون سا پرچہ پاس کرنا ہے پیپر پاس کرنے ہے تو پیپر بھی تو پھر اس لیول کے اور اس لینڈر کے ہوں گے نا کہ جس کے بعد انعام میں جنت ملے تو اب پہلا پیپر کیا ہے فرمایا کہ پہلی علامت اور پہلا امتحان یہ ہے کہ پرہیزگار جب خوشحالی ہو اللہ نے فضل کیا ہو کرم کیا ہو مال و دولت کی فراوانی ہو اور پیسہ آ رہا ہو جمع پونٹی ٹھیک ٹھاک ہو یعنی خوشحال ہو اس وقت بھی وہ اللہ کی راہ میں خرج کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے یہ مجھے اپنا فضل اور اپنی رحمت عطا کی اور اگر خدا نہ خاستہ وہ تنگ دست ہو خدا نہ خاستہ حالات تنگ ہو جائیں جیب اجازت نہ بھی دے لیکن اس حال میں بھی رب کی بارگاہ میں خرج کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا کہتا ہے یا اللہ یہ اگرچہ تھوڑا ہے لیکن ہے تو یہ بھی تیرا عطا کرنا اب اس میں سے میں تیری راہ میں نہ دوں تو پھر اور کس کی راہ میں عطا کروں اور کس کی راہ میں عطا کروں اللہ آپ اکبر یا رنگرامی مجھے یاد آ رہا ہے کہ غزوہ تبوک جب پیش آیا اور یہ سب آپ کو پتا ہے آپ نے سنا ہوا ہے میں سے ایک توجہ دلارہم غزوہ تبوک کا جب موقع آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بیٹھ کر یہ اعلان فرمایا کہ غزوہ تبوک کے لیے آپ کے مال کی ضرورت ہے اپنے اپنے مال اللہ کی راہ میں پیش کرو اب چیزیں دیکھیں فرق دونوں کا کہ خوشحالی میں خرچ کرنا اور تنگ دستی میں بدحالی میں خرچ کرنا دونوں کی مثالیں اسی ایک غزوے سے آپ کو صحابہ کرام سے مل جائیں گی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے دس ہزار سواروں کے لیے سواریوں کا بھی انتظام کیا اور ان کے سمان کا بھی انتظام کیا اللہ اکبر اللہ یہاں سال بعد عید آتی ہے اور عید پہ ایک جانور خریدنا مشکل ہو جاتا ہے ایک جانور خریدنا مشکل ہو جاتا ہے اور قربان جائیں یہ انام ایسے نہیں ملتے امتحان سخت دینے پڑتے ہیں پھر ہی انام ملتے ہیں آج اگر دنیا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یاد رکھتی ہے اور ان کو سلام کرتی ہے تو ایسے نہیں دس ہزار سواروں کے لیے سواریاں اور سواریوں کے سامان بھی آپ نے اردہ کی بارگاہ میں سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیئے کہ یہ میری طرف سے یہ تحفہ ہے غزوہ تبوک کے لیے اور اس کے ساتھ دس ہزار دینار بھی پیش کیا اللہ اکبر اللہ اکبر دس ہزار درہم آپ درہم پتے ہیں کتنا ہوتا ہے دس ہزار درہم کا مطلب دس ہزار روپے نہیں ہے چار درہم ہو تو تقریباً ایک تولہ چاندی بنتی ہے تقریباً ایک تولہ چاندی چار درہم ہو تو اور ایک تولہ چاندی تقریباً گیارہ بارہ سو روپے کی ہے پندرہ سو تک چلی گئی تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ چار درہم کا پندرہ سو روپے بنتا ہے اور حضرت عثمان غنی نے دس ہزار درہم بھی سات پیش کیا اور سات دس ہزار سواروں کے لیے سواریاں اور سمان بھی پیش کیا اور جب اتنی بڑی رقم جو کروڑوں میں اور بلکہ کروڑوں سے بھی اوپر چلی جاتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے سرکار کی جھولی میں لاکہ وہ درہم ڈال دی ہے نا تو سرکار ان کو ایسے الٹ پلٹ کر کے دیکھ بھی رہے تھے اور سرکار اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہم مردی عن عثمانا فَإِنِّي عَنْهُ رَادٍ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں یا اللہ اب تو بھی عثمان سے راضی ہو جائے سرکار اتنے خوش ہو گئے یا اللہ میں راضی ہو گیا ہوں یا اللہ اب تو بھی عثمان سے راضی ہو جائے اور اس وقت سرکار نے فرمایا کہ عثمان نے مجھ سے جنت کو خرید لیا ہے اب اس کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا اللہ اکبر اچھا اب ایک طرف تو یہ مثال اب یہ وہی غزو ہے جس میں حضرت صدیقی اکبر اپنا سارا مال لاکر سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں حضرت عمر فاروق اپنے گھر کا آدھا مال لاکر پیش کرتے ہیں یہ وہی غزو ہے اب اس غزوے میں ایک طرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دھیر لگا ہوا ہے اس دھیر میں حضرت عبو بکر کے گھر کا پورا سمان اس کے اوپر لاکر دیا گیا اس کے اوپر حضرت عمر فاروق کا بھی آدھا سمان پڑا ہے دیگر صحابہ اکرام کا بھی سازو سمان جو جو انہوں نے پیش کیا وہ سارے کے سارا ایک پورا بڑا دھیر بن گیا ہے اور اس موقع پر ایک ایسے صحابی ہیں کہ جو تنگ دست ہیں بظاہر پاس کچھ نہیں ہے حالات اتنے سازگار نہیں ہیں گھر فوراں گھر گئے گھر جا کے اپنی بیگم کو کہتے ہیں کہ گھر میں کوئی سمان موجود ہو سرکار نے اعلان فرمایا ہے تو اب ایسا نہ ہو کہ سرکار نے اعلان کیا اور ہم نے سنا بھی اور پھر بھی ہم کچھ پیش نہ کر سکیں تو یہ میرا دل یہ گوارہ نہیں کرتا تو گھر میں کوئی چیز ہے پیش کرنے کو تو آپ کی بیگم حضرت عقیل رضی اللہ عنہ یہ انساری صحابی تھی حضرت عقیل انساری رضی اللہ عنہ تو آپ نے اپنی بیگم سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سرطاعت گھر میں تو ایک بھی شیعہ نہیں ہے کہ جو غزوے میں استعمال ہو سکتی ہو یا جو پیش کی جا سکتی ہو گھر میں دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے تو یہ حضرت عقیل انساری رضی اللہ عنہ وہاں سے نکلے اور ایک یہودی کے پاس گئے اس کے باغ میں پیچھے کھیتوں میں پہنچ گئے اور اس کے باغ میں جا کے کہتے ہیں کہ اگر آج سارا دن میں یہاں مزدوری کروں اور تیرے کمے سے پانی نکال نکال کے تیرے باغ کو سراب کروں تو بتا شام کو کیا مزدوری دے گا شام کو کیا مزدوری دے گا اس نے کہا کہ میں اگر تم سارا دن کام کرتے ہو تو میں شام کو آپ کو دو سا خجوریں گوں گا کتنی خجوریں دو سا دو سا تقریبا چار کلو چار پانچ کلو تقریباً اتنی بنتی ہیں کہا کہ میں دو سا خجوریں آپ کو ہوتوں گا اس نے کہا جی کہتا ٹھیک ہے سارا دن مزدوری کی کمے سے پانی نکالا نکال نکال کے اس یہودی کا کھیت اس کا باغ سراب کرتے رہے اور شام کو چار سا خجوریں لے کے گھار آئے اس میں سے دو سا اپنے گھر والوں کے لیے بچوں کے لیے رکھ لیے اور دو سا لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آگئے اور آکے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غزوے کے مجاہدوں کے کھانے کے لیے خجوریں لے کر آیا اور میں اس طرح غزوے میں شرکت کر رہا ہوں اور ساتھ اپنا سارا واقعہ بھی سنا دیا کہ یا رسول اللہ گھر میں کچھ نہیں تھا اور حالات بڑے ناسازگار ہیں تو میں سارا دن فلان یہودی کی مزدوری کر کے میں نے یہ اتنی خجوریں اجرت میں لی ہیں مزدوری میں لی ہیں جن میں سے میں آدھی گھر دے آیا ہوں اور آدھی یہ میں آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں اب سنیں آقا نے کیا فرمایا ایک طرف حضرت عثمان غنی کا دس ہزار درہم کہ جس کے سامنے یہ دو سا خجوریں تو کچھ بھی نہیں ہیں ایک طرف حضرت ابو بکر کے گھر کا مکمل سامان ایک طرف حضرت عمر فاروق کے گھر کا آدھا سامان ایک طرف حضرت عبد الرحمان بن عوف کے دراہیں موجود ہیں بڑی بڑی رقمیں پیش کرنے والے صحابی موجود ہیں جنہوں نے مسجد نبوی کے اندر بڑا دھیر لگا رکھا ہے مالو دولت کا کہ یا رسول اللہ یہ بھی آپ پر قربان یہ بھی آپ پر قربان یہ بھی آپ پر قربان اور یہ غریب صحابی ہے جو دو کلو دو دھائی کلو خجوریں لے کر آتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ سارا دن مزدوری کی ہے یہ عجرت میرے پاس بنی ہے اور میں مجاہدوں کے لیے لے کر آیا ہوں میرے قریم آقا نے کیا انام ارشاد فرمایا میرے آقا نے فرمایا کہ عقیل کی خجوریں پکڑو اور پورے دھیر کے اوپر بکھیر دو کہ پورے دھیر کے اوپر بکھیر دو اللہ جتنا پورے دھیر والوں کو سواب عطا کرے گا اتنا عدرت عقیل کو بھی سواب عطا کرے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یا رنگرمی دنیا میں بڑے دربار دیکھے ہیں بڑے بڑے محل دیکھے ہیں بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہیں امیر تو بادشاہوں کے پاس آتے جاتے ہیں غریبوں کو کوئی اندر بھی گھچنے نہیں دیتا قربان جائے محمد عربی کا وہ دربار ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاں جو امیر کی عزت ہے وہی غریب کی عزت ہے اور اگر امیر اپنے آپ کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں ٹھہرا کر عزت محسوس کرتا ہے تو غریب اس سے بھی زیادہ عزت محسوس کرتا ہے ایسا نرالہ دربار پوری کائنات میں کہیں آپ کو نظر نہیں کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کسی نے اپنی محبت کا اظہار کیا آپ سنیں کہتا نرالہ زمانے تو دلدار میرا نرالہ زمانے تو دلدار میرا نرالہ زمانے تو دلدار میرا میں سارا زمانہ نظر مار بے کام میں سارا زمانہ نظر مار بے کام تیرے باج اکھیانو بھاوے نہ کوئی میں جس پاسے بے کام میں جس پاسے بے کام تیرے باج اکھیانو بھاوے نہ کوئی میں جس پاسے بے کام تینو یار بے کام نرالہ زمانے تو دلدار میرا میں سارا زمانہ نظر مار بے کام اللہ اکبر اللہ اکبر سرگار نے فرمایا کہ یہ دو دھائی کلو خجوریں پورے دھیر کے اوپر بکھیر دو اللہ اکبر اللہ اکبر کہ جو عجر بتانا یہ تھا کہ جو عجر ان دھیر والوں کا ہے اے عقین آپ یہ نہ سمجھیں کہ میری دو دھائی کلو خجوریں یہاں کیا کریں گی آپ کو بھی اللہ وہی عجر ادا فرمائے کیونکہ رب کی بارگاہ میں یہ ہمیشہ یاد رکھو یہ اصول ذہن میں بٹھا لو کہ رب کی بارگاہ میں مقدار نہیں میار دیکھا جاتا ہے مقدار نہیں میار دیکھا جاتا ہے اور جسے ہم نئی زبان میں کہتے ہیں کہ quantity نہیں quality دیکھی جاتی ہے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کتنا ہے یہ دیکھا جاتا ہے یہ کیسا ہے یہ کیسا ہے اچھا ہو بھلے تھوڑا ہو اخلاص والا ہو بھلے تھوڑا ہو محبت اور عقیدت والا ہو اگرچہ دھائی کلو خجوریں کیوں نہ ہو میرے مصفاہ کے فرمان کے مطابق وہ سونے اور چاندی کے دھیروں پر بھی بھاری پڑ جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یا رانگرامی یہ بات ہوئی ہے تو میں زیمن میں ایک نصیحت کے طور پر ایک بات ارس کر دوں ہمارے ہاں یہ رواج بن گیا ہے اور یہ رواج بنتا جا رہا ہے کہ ہم عام طور پر جب ہمارے ہاں کوئی اسحال سواب کی کوئی محافظ یا کوئی پروگرام ہوتا ہے بڑی معذرت کے ساتھ اس میں میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا لیکن اس میں اسلاح کی ضرورت ہے یا ہم اس کو مزید بہتر کر سکتے ہیں بہتری کی ضرورت ہے آپ یہ سمجھ لیجئے ہمارے ہاں یہ رواج بن گیا ہے کیونکہ ہم اس مرحلے سے گزرتے ہیں کہ چلیس ماں کیسدہ نے دی اتوار میں چلیس ماں تو دو دن پہلے موٹر سائیکل پر بچے کو کاغذ دے کے اور پینسل دے کے بھیج دیا جاتا ہے اس مندر سے جا وہ تو قرآن کٹھا کر کے لیا اور اگلے مندر سے چلا جائیں وہ تو ادھر چلا جائیں فلانے مولی صاحب کو چلا جائیں جن سے فون پہ رابطے ہیں ہم اسے فون پہ کہے کہ ختم آ رہا ہے کہ یہ کوئی قرآن ہے گرنے کا دیو اور اب بڑی معذرت کے ساتھ اگر آپ کی کوئی دیل ازاری ہو تو بڑی معذرت کے ساتھ اب بعض دفعہ یہ آہستہ آہستہ یہ ایسا رواج اور ٹرنڈ بنتا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی دوڑ لگ گئی ہو زیادہ قرآن پاک کی کہ میں بڑا قریبی رشتے دار ہوں اور میں ایک ادھا قرآن پاک لیا گیا دیو تا پھر گالنی نہ باندی ہوں میں کوئی دس بارا رہے کے جا ہوا تے فیئری یعنی دیویں نیوندرہ نہیں پائی دا ایسا یہ ایک رواج بنتا جا رہا ہے اور جو گھر والے ہوتے ہیں جنہوں نے پروگرام کا انتظام کیا ہوتا ہے وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے وہ پرچہ جو انہیں مولی صاحب کو دینا ہے اس پہ زیادہ سے زیادہ فگر لکھا ہو اور تاکہ پتا چلے واہ واہ یاد ہے نہ بڑا قرآن پاک کٹھا کی تا بابیں واہ سے ہو اخیر ہوگی ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں اس کا جواب آپ بھی دے دیں گے کہ کیا بخشش کے لیے قرآن کی ایک آیت ہی کافی نہیں سمپل سی بات ہے سادہ سی بات ہے کہ بخشش کے لیے قرآن کی ایک آیت ہی کافی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ پڑھنے والے نے پڑھی ہو پڑھنے والے نے جس اخلاص اور جس عقیدت کے ساتھ پڑھا ہو تو خالی آمین ایک لفظ بولنے سے صرف آمین کہنے سے بھی اللہ تعالی بخشش فرما دے گا اور مغفر فرما دے گا اس لیے اس چکر میں نہ پڑھا کریں کہ میں نے تعداد زیادہ کرنی ہے میں نے مقدار بڑھانی ہے مقدار بڑھانے کی طرف نہ جائیں بلکہ میار کی طرف جائیں میار کی طرف جائیں گے تو چیز تھوڑی بھی ہوگی تو انشاءاللہ رب کی بارگاہ میں اور چیزیں رد ہو نہیں ہو تو ساری ساری زندگی کی عبادتیں رد ہو جاتی ہیں تو یہ ہم نے جو دو تین دنوں میں کٹھی کی ہے عبادت تو یہ یہ کیا چیز ہے سمجھ رہے نا کہ جب رب کی بارگاہ میں کوئی چیز رد ہو تو ساری ساری عمر کی عبادتیں رد ہو جائیں گے تو پھر یہ گھنٹے دو گھنٹے یا دس گھنٹے کی عبادت کیا معنی رکھتی ہے اس لیے میار کی طرف جائیں جب بھی اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہے تو اس میں مقدار کی طرف نہیں بلکہ اس میں میار کی طرف جایا کریں کہ ہمارا میار کیسا ہے اور میار ہی رب کی بارگاہ میں قبول ہے جیسے میں نے آپ کو حدیث بھی ابھی سنائی کہ حضرت عقیل انساری رضی اللہ عنہ غزلہ تبوک کے موقع پر کہاں دس دس ہزار درم پیش کرنے والے صحابی کہاں گھر کا سارا سارا سمان لاکھے دھیر لگانے والے صحابی تو کہاں حضرت عقیل جو دو ڈھائی کلو خجوریں لے کر آئیں تو سرکار نے ان کی خجوریں سارے ڈھیر گروہ پر بکھیر دی اور ان کے لئے دعا فرمائی تو رب کی بارگاہ میں میار چلتا ہے میار ہونا چاہیے مقدار جیسی بھی ہو اس کی خیر ہے بھر کیا آیت کو آگے چلاتے ہیں گفتگو کافی اسی پر ہو گئی تو ہم میں ارز کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ جنت کے لئے کوشش کرو اور جنت میں نے پرہیزگاروں کے لئے تیار کی ہے جو آیت کا پشرہ مانا تھا اور پرہیزگار کون ہیں خود ہی اس کی وضاحت فرمائی پرہیزگاروں کی علامتیں اور نشانیاں بیان فرمائی جن میں پہلی علامت پر ہم چل رہے تھے کہ وہ اللہزین ینفقون فی السرائی و الدرہ کہ وہ لوگ جو تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں دونوں صورتوں میں جو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے لئے فرمایا کہ یہ پرہیزگاروں کی پہلی علامت ہے یہ پرہیزگاروں کی پہلی علامت ہے میں دن پہلے بھی یہ بات ارز کر رہا تھا کہ ہم اکثر ہمارے جو علم معاشیات والے اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر محول ایسا بن گیا ہے کہ جو آدمی امیر ہے وہ امیر سے نیر تر ہوتا جا رہے ہیں اور جو آدمی غریب ہے وہ غریب سے غریب ترین ہوتا جا رہا ہے اپنے غربت کی لقیر سے بھی نیچے آتا چلا جا رہے ہیں خیر جو علم معاشیات کے ماہرین ہیں وہ اس کے حل بتاتے ہیں طریقہ کار بتاتے ہیں کہ یوں کیا جائے وہ ایک الگ بحث ہے ہم اپنے حساب سے اگر دیکھیں تو اس میں ایک بڑی پیاری بات ہے اور بڑا ایک روحانی پہلو بھی ہے اور شریع پہلو بھی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے ہم نے یہ بھی بڑی معذرت کے ساتھ عام طور پر دیکھا ہے کہ امیر آدمی اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے اور یہ آپ بھی ذہن دڑائیں تو آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ امیر آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس مال ہے تو مجھے چلو اس میں سے خرچ بھی کرنا چاہیے وہ خرچ کرتا ہے مختلف موقعوں پر مختلف بہانوں سے جس طرح بھی اور بعض زفہ بعض زفہ غریب آدمی یہ سمجھ دیتا ہے کہ میں تو غریب ہوں مجھے تو خرچ کرنے کی ضرورت نہیں مجھے تو مال لینا ہے امیر مال مجھے دیں مجھے تو وصول کرنا ہے مجھے خرچ تو نہیں کرنا تو بعض زفہ غریب آدمی صرف اس وجہ سے مال خرچ نہیں کرتا کہ میں تو غریب ہوں اور میرے تو حالات صحیح نہیں ہیں میرے تو حالات دروس نہیں ہیں اور میں تو بڑا تنگ دست ہوں میں کیسے مال خرچ کروں اب تھوڑی سی سوچنے کی بات ہے آپ حالات نہ دیکھیں یا آپ اپنے غربت نہ دیکھیں آپ کم از کم یہ دیکھیں کہ میں کتنے خرچ کر سکتا ہوں کتنے خرچ کر سکتا ہوں کیا اتنے بھی حالات نہیں ہیں کہ میں مہینے کے دس روپے اللہ کی راہ میں خرچ کروں کیا اتنی بھی میری حیثیت نہیں آپ اس سے بھی نیچے آ دیں اتنی بھی میری اوقات نہیں ہیں یا اتنے میرے حالات تنگ ہیں کہ میں مہینے کے پانچ روپے بھی خرچ نہیں کر سکتا مہینے کا ایک روپیہ میں کم از کم دے دوں اللہ کی بارگاہ میں ریجسٹر میں حاضری تو لگتی رہے کم از کم ہاں جی ریجسٹر میں حاضری تو لگتی رہے کم از کم تو غریب آدمی عام طور پر عام طور پر ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں تو غریب ہوں میرے تو حالاتی بس ایسے ہیں تو میں نے تھوڑی خرچ کرنا ہے تو امیر لوگ خرچ کریں فلان دے فلان دے فلان دے بھی وہ دیں گے اپنے اعتبار سے اپنے حساب سے اور تمہارا تھوڑا دینا بھی ان کے زیادہ دینے کے برابر ہوگا کیونکہ وہ جس محول میں دے رہے ہیں ایک بندے کے پاس لاکھ روپے ہے اب لاکھ میں سے اگر وہ ہزار پی دے بھی دیتا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور جس کے پاس ٹوٹل دس روپے ہیں اور ان دس میں سے بھی وہ دو روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے تو یہ اس لاکھ والے کے ہزار خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس نے کس محول میں اور کن حالات میں اس نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے یہ سوچنا چاہیے اس لیے میں کہتا ہوں حالات جیسے بھی ہوں خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے کبھی پیچھے نہ ہٹا کریں خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے کبھی پیچھے نہ ہٹا کریں حالات کے مطابق آپ رقم کم زیادہ کرتے رہیں کم حالات قائط ہیں اور کم کر لیں تنگ دستی ہے اور کم کر لیں اور کم کر لیں ایک روپیائی سے ایک کم از کم لیکن اللہ کی راہ میں ہمیشہ اپنے بچوں کی بھی عادت بنائیں بچوں کو بھی یہ سکھائیں اور اپنی بھی عادت بنائیں کہ انشاءاللہ ہم نے جب بھی کوئی موقع آئے تو ہم نے خرج کرنا ہے ہم نے اللہ کی راہ میں خرج کرنا ہے اور اپنے بچوں کو صرف اس وجہ سے بھی کچھ پیسے دیا کریں کہ بیٹے یہ آپ نے جاتے ہوئے فلان مسجد کے گلے میں ڈال دینا یا فلان نیکی کی کام میں یا اپنے ڈالنے یا کوئی بھی کسی طرح کی بھی نیکی کا کام ہو تو اپنے بچوں کو بھی آج سے یہ عادت ان کی بنائیں کہ وہ بھی خرچ کریں اپنی جیب خرچ میں سے جو ان کو دس روپے بیس روپے پچاس روپے سکول جاتے وقت دیتے ہو تو ان کا ذہن بناو کہ اس میں سے بھی وہ پانچ روپے دس روپے دو روپے ایک روپے جتنا وہ کر سکتے ہوں کہ پرہیزگاروں کی علامت ہی یہی ہے کہ خوشحالی میں تو خرچ کرتا ہے ہر بندہ خرچ کر لیتا ہے لیکن پرہیزگار ہونے کی یہ علامت ہے کہ جس طرح وہ خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں اسی طرح تنگ دستی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور کبھی اپنا ہاتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روپتے نہیں ہیں یارنگرامی وقت تقریبا ہمارا مکمل ہونے کو ہے اور بس آیت کے اگلے لفظوں کو میں صرف ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ یہ آیت مکمل ہو جائے اور باقی کبھی موقع بنا تو پھر اس کی بات کریں گے میں دوبارہ سے آیت کا مفہوم آپ کو سمجھا دوں تاکہ ذہن میں یہ سارا مضمون بیٹھ جائے اللہ نے فرمایا کہ دو کاموں کے لیے جلدی کرو جلدی کرو دو کام پہلا کام اللہ سے بخشش اور مغفرت طلب کرنے میں دیر نہ کرو فوراں کرو فوراں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرو دوسرا اللہ سے جنت طلب کرنے میں دیر نہ کرو یہ دو کام فرمایا فوراں کرو اور ساتھ فرمایا اعدت للمتقین کہ یہ جنت میں نے پرہیزگاروں کے لیے تیار کی ہے یہ جنت میں نے یہ بہت بڑی بات ہے یہ جنت میں نے بتا دیا اللہ نے کہ کن کے لیے جنت ہے کہ یہ جنت میں نے پرہیزگاروں کے لیے بوڑی یہ جنت پرہیزگاروں کے لیے تیار کی ہے اور پرہیزگار کون ہیں خود ہی اللہ نے فرمایا پرہیزگاروں کی یہ تین یا چار علامتیں بیان فرمائی ہیں جن میں پہلی علامت یہ ہے کہ وہ خوشالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں پرہیزگاروں کی پہلی علامت دوسری علامت اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی کہ وَالْقَาْفِمِنَ الْقَیْتِ پرہیزگار کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جانے والا ہوتا ہے غصے کو ضبط کرنے والا ہوتا ہے ہمارے اکثر کہتے ہیں میں نے غلط گالتے بڑی چیچے غصہ آ جانتا ہے میں نہیں برداشت کرتا میں تو ریاہ نہیں جانتا حالانکہ سوچنے کی بات ہے برداشت تو غلط بات ہی کرنی ہوتی ہے اچھی بات تو پہلے ہی حضم ہوتی ہے اچھی بات کا کیا برداشت کرنا ہے جو برداشت کرنا ہے یا جس پر صبر کرنا ہے وہ غلط بات ہی ہے غلط بات پر ہی صبر کرنا ہوتا ہے ورنہ اچھی بات پر کیا صبر کرنا ہے اور اگر ہم کہیں کہ میں تو غلط برداش نہیں ہوں تو پھر آپ سے برداش کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہم میں برداش پھر نہیں ہے اور میں نے گصہ آ جانتا ہے تو اس کا مطلب غلط بات پہ گصہ آتا ہے اور اس پر ہی کنٹرول کرنا اس پر ہی ضبط اختیار کرنا اسی پر تو عجر ہے اسی پر تو ثواب مل رہا ہے اور کسی اس کا ثواب ہے بغیر کچھ کی ہے جو ثواب نہیں ملتا یہ جو آپ نے کام کیا کہ غصہ آیا لیکن آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اس پر قابو کر لیا ضبط کر لیا اور اسی پر تو اللہ نے عجر دیا آپ کے اس عمل پر اس محنت پر اللہ نے عجر دیا دوسری علامت بیان فرمائی والقاظمین الغیر کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں تیسری بات ارشاد فرمائی والعافینا عنی الناس لوگوں کو ماف کرنے والے ہیں آئے 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 یارنگرامی یہ بہت بڑی بات ہے اور آپ سوچیں کہ یہ وہی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کے اندر بھی موجود ہے یہ خدائی صفت ہے لوگوں کو ماف کر دینا یہ خدائی صفت ہے اور اگر انسان اس صفت کو اپنائے تو سمجھ لو وہ خدا کے طریقے پر عمل کر رہا ہے خدائی صفت اپنا کر خدا کے طریقے پر عمل کر رہا ہے اللہ نے فرمایا کہ تیسری علامت اور آخری علامت یہ ہے تین علامت بیان فرمائی پرحیزگاروں کی کہ والعافینا عنی الناس لوگوں کو ماف کر دیتے ہیں یعنی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے تو ماف کر دیا یار میں تو پا رہا ہے ٹگڑا ہے مطلب میں کچھ کاری نہیں سکتا تھے ماف ہی کرتا ہے ایک تو یہ اور چیز ہے ایک ہے کہ میرے پاس بدلہ لینے کی طاقت موجود ہے میں بدلہ لے سکتا ہوں میں اس کا گریبان پکڑ سکتا ہوں میں ہر وہ عمل کر سکتا ہوں کہ جس سے میرا غصہ ٹھنڈا اور میرا بدلہ پورا ہو لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ نہیں یار جا تجھے اللہ کی رضا کے لیے ماف کیا یہ ہے ماف کرنا اللہ نے فرمایا پرحیزگاروں کی تیسری اور آخری علامت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ماف کر دیتے ہیں یہ تین علامتیں جس بندے میں پائی جائیں قرآن کے مطابق وہ پرحیزگار ہے قرآن کے مطابق وہ پرحیزگار ہے اور پرحیزگار کے لیے قرآن کہہ رہا ہے اُعِذت لِ�ُمُتَّقِين کہ میں نے جنت پرحیزگاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے میں نے جنت پرحیزگاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے اور اس آیت کے اندر دو اناؤں ہیں ایک جنت کہ میں نے جنت پرحیزگاروں کے لیے تیار کر رکھی اور یہ پرحیزگاری کی نشانیاں اور علامتیں ہیں یہ اپنا ہو اور اس کے ساتھ فرمایا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے تو اب پوری آیت کا نتیجہ کیا نکلا کہ یہ تین علامتیں یہ تین عمل آپ اپنائیں پہلا عمل کہ تنگ دستی ہو یا خوشحالی ہو ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے دوسرا عمل غصے کو ضبط کرنا ہے تیسرا عمل لوگوں کو معاف کرنا ہے یہ تین عمل آپ اپنائیں اللہ کی طرف سے آپ کو دو انام ملیں گے ایک انام دنیا میں اور ایک آخرت میں آخرت میں انام یہ ہے کہ جنت ملے گی اور دنیا میں انام یہ ہے کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا اللہ کو تم سے محبت ہو جائے گی اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے پچھلی جمعہ غالبا یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالی جس سے محبت کرتا ہے اللہ تعالی پھر جبریل عمیم کو بلا کے فرماتا ہے جبریل مجھے فلان بندے سے محبت ہو گئی ہے اور آسمان کے سب فرشتوں میں اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ کو فلان بندے سے محبت ہو گئی ہے اے آسمان کے سب فرشتوں اب تم بھی اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دو اور جب یہ محبت اور بڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر حضرت جبریل امین کو بلا کے فرماتا ہے کہ اے جبریل اب زمین پر جاؤ اور زمین والوں پر جا کر یہ اعلان کر دو کہ مجھے فلان بندے سے محبت ہے اب زمین کے جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری بھی اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیں اور یہ یاد رکھیں کہ مخلوقات میں صرف انسان نہیں ہیں جانور بھی مخلوقات میں ہیں یہ جو آپ واقعات سنتے ہیں نا کہ فلان اللہ کا ولی تھا اور فلان جانور اس کے فرما بردار تھا شیر آکے وہاں پانی پیتا تھا یہ ہوتا تھا یہ ساری چیزیں یہ یہی ہے کہ جب جبریل امین اعلان کرتے ہیں ساری مخلوق کے لیے اب اس میں درخت بھی ہیں پتھر بھی ہیں ہیوانات بھی ہیں نباتات بھی ہیں جمادات بھی ہیں اور انسان بھی ہیں کہ اللہ کو فلان بندے سے محبت ہو گئی ہے اے زمین کی مخلوق اب تم بھی اس سے محبت کرو تو جب اللہ کو کسی بندے سے محبت ہو جائے تو دنیا میں یہ انام ملتا ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور دوسری مخلوق بھی اس سے محبت کرتی ہے اور آخرت میں یہ انام اللہ نے بیان کیا کہ ان کے لئے جنت تیار کر رکھی ہے یارانگرامی یہ عمل اپنی زندگی میں عملی طور پر اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کو اپنانے کی کوشش کریں انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی اور عزت ہوگی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی عزت ہوگی ومالیلہ